دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بیس کے عرصے میں طلاقی افتہ عورتوں کو سنسان جگہوں میں کیوں رکھا جاتا تھا اور تاریخ کا سب سے دوکھے باز اور مکار جانور کون سا ہے اور مشہور زمانہ باڈی بیلڈر آرنٹ کے گھر والے انہیں بچپن میں گے کیوں سمجھتے تھے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں زشان احمد اور آپ دیکھ رہی ہیں فیکٹ سویڈ شانی فیکٹ امبر ون دوستو ایک شہد کی مکھی کو ایک کلو شہد کٹھا کرنے کے لیے پچاس لاکھ پھولو کے چکر لگانے پڑتے ہیں کھاتے وقت آپ نے یقینا کبھی نہیں سوچا ہوگا کسے کٹھا کرنا کتنا مشکل ہے فیکٹ امبر ٹو دوستو سویڈن کی ایک عورت لینا پلسان سے نائٹین نائنٹی فائف میں سولہ سال پرانی اپنی ویڈنگ رنگ کہیں گم ہو گئی یہ فیملی کسان تھی اور فصلے کاشت کیا کرتی تھی سونہ سال کے عرصے بعد جب لینا ایک دن کھیل سے گاجریں کٹھی کر رہی تھی تو اسے وہ ویڈنگ رنگ ایک گاجر کے ساتھ اگی ہوئی ملی فیکٹ نمبر تھری دوستو ہمینگ برڈ دنیا کا وحد جانور ہے جو ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر مسلسل اڑ سکتا ہے مطلب وہ اڑتا بھی ہوگا لیکن وہ کھڑا بھی اپنی موجودہ جگہ پر ہوگا اس کے علاوہ یہ وحد پرندہ ہے جو پیچھے کی سائیڈ پر بھی اڑ سکتا ہے مطلب ریوارس سائیڈ میں لیکن یہ زمین پر چل نہیں سکتا کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی فیکٹ نمبر فور دوستو ایک پینگوین صرف دوسرے پینگوین کو یہ چیک کرنے کے لیے سمندر میں دھکا دے دیتا ہے کہ ان کا شکار کرنے والی کوئی مچھلی تو نہیں گم رہی اگر ہم گور کریں تو ہمارے اردگرد بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں مگر آپ ذرا احتیاط کیجئے گا دوستو جب بھی کوئی پینگوین کسی فیمل پینگوین کے پیار کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو اپنے اردگرد پورا جزیرہ چھان مارتا ہے وہ بھی صرف وہاں کے سب سے قیمتی پتھر کو تلاش کرنے کے لیے اور پتھر ڈونڈنے کے بعد وہ قیمتی پتھر اپنی چونچ میں دبا کر اپنی محبوبہ کو توفے کے طور پر دیتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکٹ نمبر فائف دوستو دوہزار دس میں جرمنی کے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کئی سال سے میرے سر کا درد ختم نہیں ہو رہا ڈاکٹر نے جب اس کے سر کا ایکسرا کیا تو پتا چلا کہ اس کے سر میں کئی سال سے ایک گولی پھنسی ہوئی ہے لیکن اس شخص کو آئے تک پتا نہیں چلا یاد کرنے پر اسے یاد آیا کہ اس نے دوہزار دس میں ایک نیوئیر پارٹی اٹینڈ کی تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ جگڑا ہو گیا تھا اور وہاں پر گولی بھی چلی تھی جو اس کے سر میں آ کر لگی ہوگی جسر وہ نشے کی حالت میں تھا لہٰذا اسے آج تک پتا نہیں چل سکا کہ وہ گولی کس ٹائم اس کے سر میں لگی فیکٹ امہ سکس دوستو ہماری پوری کائنات میں زمین ایک بہت سیارہ ہے جہاں پر آپ آگ جلا سکتے ہیں چونکہ باقی کسی بھی سیارے پر اتنی اکسیجن موجود نہیں جتنی آگ جلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے آگ سکسٹین پرسنٹ اکسیجن پر بھی چل سکتی ہے لیکن یہ لیول بھی کسی اور سیارے پر موجود نہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے ہماری زمین کو کس قدر پروفیکشن سے بنایا ہے فیکٹ امہ سیون دوستو ہمارے سورج کو ہماری گلیکسی کا چکر لگانے کے لیے بائیس کروڑ سال لگتے ہیں اور آئے تک سورج صرف بیس بار ہی ایسا کر سکا ہے فیکٹ امہ ریٹ دوستو کینڈا نے وارڈ وارڈ ٹو کے دوران پینتیس سو جرمن فوجیوں اور باغیوں کو جنگی قیدی بنا لیا عام طور پر جنگی قیدیوں پر تشدد کیا جاتا یا انہیں ٹرچر کیا جاتا تھا تاکہ جنگی راز ان سے اگلوائے جا سکیں لیکن ان قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا بڑتاؤ کیا گیا اور ان کا اتنا اچھا خیاء رکھا گیا کہ زیادہ تر قیدیوں نے ازادی ملنے کے باوجود بھی اپنے ملک جانے سے انکر کر دیا جسے تاریخ میں The Best Things Happens To Me کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فیکٹ نمہ نائن دوستو امریکہ کے ایک زمانے میں قیمتی کتابوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پڑھنے والوں کو ایک کیبن میں بند کر دیا جاتا تاکہ وہ سے چورا کر لینا جائیں دنیا میں بہت زیادہ چوری ہو جانے والی کتاب کا وارڈ ریکارڈ گنیز بک کا وارڈ ریکارڈ کے نام ہے یہ وحد کتاب ہے جو دنیا بر کے انسانوں اور نیچرل وارڈ کے حیرت انگیز ریکارڈ پر مشتمل ہے لیکن سب سے زیادہ چوری ہو جانے کا ریکارڈ اسی کتاب کے پاس ہے جس میں دنیا بر کے وارڈ ریکارڈ لکھے جاتے ہیں فیکٹ نمہ نائن دوستو انیس سو بیس تک امریکہ میں ڈیووز ایگریمنٹ کے تحت ہس بینڈ کو وائف کو ڈیووز کے بعد ایک عدد گھر لے کر دینا پڑتا تھا لیکن اس قانون کا مسئلہ یہ تھا کہ اس قانون میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ گھر کہاں پر لے کر دینا ہے لہٰذا اسی قانون کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہس بینڈ وائف کو ایسی جگہ گھر لے دیتے جہاں نہ کوئی بندہ اور نہ بندے کی ذات موجود ہوتی یعنی سنسان ایریا میں کیونکہ وہاں پرابٹی کی قیمت بہت کم ہوتی تھی اور دوسرا ہس بینڈ کو دلی خوشی ہوتی تھی کہ میری ایکس وائف کو میرے بغیر اکیلے سنسان علاقے میں رہنا پڑے گا فیکٹ نمہ 11 دوستو دوہزار چھے میں ایک سٹیلین شخص نے پورے نیوزی لینڈ ملک کو بیچنے کے لیے ای بے پر ایڈ لگا دیا اور لوگوں نے اس کی بھولی لگانا بھی شروع کر دی جب اس کی بٹ تین ہزار ڈلے تک پہنچی تو ای بے کمپنی کو ہوش آ گیا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے لہٰذا اس ایڈ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا سمجھ نہیں آتا کہ ایسی چیزیں بیچنے والے بے وکوف ہیں یا انہیں خریدنے والے جس سٹیلوی شخص نے یہ ایڈ چلایا تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ ایڈ مزاک میں چلایا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ اسے بھی خرید لیں گے فیکٹ نمہ 12 دوستو آرنلڈ جو کے مشہور بارڈی بلڈر ہالی ووڈ ایکٹر اور امریکی ریاست کالیفونیا کے گورنر رہ چکے ہیں ان کے ماں باپ بچپن میں انہیں بہت زیادہ ڈانڈا کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کا بیٹا لڑکیوں کی تصویریں لگانے کی بجائے لڑکوں کی تصویریں اپنے کمرے میں لگاتا ہے اور شاید وہ گئے ہے بلکہ ایسا نہیں تھا یہ تصویریں صرف ان کی موٹیویشن کے لیے تھی فیکٹ نمہ 13 دوستو جاپان میں ویسے تو بہت سے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اگر آپ کے بچے کو سمو ریسلر رولا دیں تو اسے گھڑ لکھ سمجھا جاتا ہے فیکٹ نمہ 14 دوستو جاپان میں تیڑے میڑے دانتو کو کیوٹ اور اٹریکٹیو مانا جاتا ہے فیکٹ نمہ 15 دوستو دنیا کا سب سے پہلا جوک یعنی لطیفہ پہلی بار 1976 میں لکھا گیا تھا یہ 35 سال پرانا لطیفہ ہے یہ ایک بیبلیون ٹیبلٹ پر دریافت ہوا بیبلیون یعنی بابل اور یہ جگہ عراق میں موجود ہے فیکٹ نمہ 16 دوستو ایک سروے کے مطابق پتا چلا ہے کہ دنیا میں لٹری ٹکٹ نہ لگنے سے اتنے لوگوں کی موت نہیں ہوتی جتنا کسے جتنے والوں کی ہوتی ہے مطلب یہ کہاوت بھی ٹھیک ہے کہ کسی کو اتنی خوشی نہ دیں کہ وہ خوشی سے ہی مر جائے پاکستان کے پولیٹیشن کو بھی شاید پاکستانیوں کا بہت خیال ہے اور شاید انہوں نے بھی یہ ریسارچ پر رکھی ہے اس لیے وہ اپنی قوم کو زیادہ خوشی کی حبریں نہیں سناتے میں سنا ہوگا یعنی کسی چیز سے ڈر کی بیماری مثلا کچھ لوگوں کو انچائی سے ڈر لگتا ہے اور کچھ کو پانی سے اور کچھ لوگوں کو سٹیج پر آ کر سپیچ دینے سے لیکن سائنس میں ایک فوبیا چیرو فوبیا کے نام سے بھی موجود ہے جس میں انسان خوشی دینے والی چیزوں سے ڈرتا ہے اور ایسا ایک منٹل علنیس کی وجہ سے ہوتا ہے فیکٹ امر ایٹین دوستو آپ نے ایک سر مووی میں بیری کزاکن کا ہولیا کچھ اس طرح دیکھا ہوگا یہ کانو میں ایئرنگ پہنتے ہیں اور ان کا مانا ہے کہ اس سے وہ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ویڈ شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ